مانو یا نہ مانو سلمان نے رشوت لی ہے یقین کرے یا نہ کرے وہ صرف دوست ہے یقین کرے یا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اس طرح کی daily use sentences کو ہم انگلیش میں کیسے translate کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور at the end of the ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ نیٹس سپیکر کی اس طرح structure کو use کرتے ہیں تو یہ structure جوہے نہایت ہی easy ہے چلو دیکھتے ہیں Believe it or not اور اس کے بعد باقی sentence آپ میں لگانی ہے تو مانو یا نہ مانو سلمان نے رشوت لی ہے Believe it or not سلمان has taken a bribe یقین کرے یا نہ کرے وہ صرف دوست ہے Believe it or not They are just friends یقین کرے یا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں Believe it or not I am not telling a lie یقین کرے یا نہ کرے ہاتھی پیل فاصلے تک تیر سکتے ہیں Believe it or not elephants can swim for long distances یقین کرے یا نہ کرے میں نے ایک بار حمد کے طور پر ایک زندہ کیڑا کھایا تھا Believe it or not I once ate a leaf incense is part of a deer یقین کرے یا نہ کرے وہ اپنے پیرو سے گٹار بجا سکتی ہے Believe it or not she can play the guitar with her feet یقین کرے یا نہیں میں ایک بار گروسری کی ہریداری کے دوران ایک مشہور شخصیت سے ملاتا Believe it or not I once made a celebrity while grocery shopping اب آپ لوگوں نے ایک دو سنٹینسز بنانے ہیں اپنے آپ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور یہ سٹرکچر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ نیٹس سپیکر اس کو کیس طرح یوز کرتے ہیں Let's see موسیقی